اسلام علیکم فرنڈز آپ کا دوست آپ کا بھائی لالا جان پتھان خیر پر میرس سن پاکستان سے امید دوستو آپ سب خیر اتسے ہوں گے جہاں بھی رہیں گے خوش رہیں گے اور خوشی کا باعث بنیں گے دوستو اس وقت سن بھر میں بالخصوص خیر پر میرس میں رات بہت تیز بارش اور بہت تیز ہوا یہاں پر ہوئی اور الحمدللہ جو کہ ٹیمپریچر یہاں پر ناقبل برداشت ہونا شروع ہو گیا تھا وہ اب کنٹرول میں ہے اور تقریبا پنجاب میں تو مسلسل بارشیں چل رہی ہیں نیوز وغیرہ میں یہاں دوستوں سے معلوم ہوتا ہے لیکن اس وقت خیر پر میرس میں بارش بہت دنوں کے بعد ہوئی ہے کیونکہ مسلسل بادل تو آ رہے تھے اس دن بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو دکھایا تھا کہ شام کے وقت میں بادل بہت گھنے آئے تھے لیکن بارش نہیں ہوئی تھی رات کو دیر سے تکرین بارہ ایک بجے آہستہ آہستہ موسم تبدیل ہوتا گیا اس کے بعد بارش نے ایسا رخ لیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ روڈوں پہ اتنا پانی تھا روڈز پہ اور اس کے علاوہ جو کچھ درخت تھے نازک جو کہ گر گئے روڈز پہ تو اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں محفوظ رکھیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کے علاقوں میں آپ کے شہروں میں موسم اس وقت کیسا ہے اور جو ہے کہ اب ماحول، ٹیمپریچر، گرمی کا کس طرح کا ہے کیونکہ خیرپر میرس میں جو ہے خجور کی سیزن جب آتی ہے ابھی اس وقت خجور کی سیزن ہے جون جولائے گھر تو اس میں بہت زیادہ بہت زیادہ گرمی کا ٹیمپریچر ہائے ہو جاتا ہے چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو پسینہ خشک نہیں ہوتا مسلسل مسلسل جو ہے پسینہ چلتا رہتا ہے مسلسل گرمی چلتی رہتی ہے لیکن الحمدللہ آج بناپنکے کے سہن میں بیٹھے ہیں تو بھی موسم ٹھیک ہے اور ہوا بھی الحمدللہ ہلکی ہلکی سے چل رہی ہے کیونکہ مسلسل اتنی بارش ہوئی کہ روڈ، جگہ جو بھی ہیں وہ ہر چیز گیلی ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کبھی کبھار یہ سوچ بھی آ جاتی ہے اپنی تو خوشی پوری ہو جاتی ہے کہ بارش ہوئی موسم ٹھنڈا ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان میں ٹینٹس میں رہتے ہیں جو فیملیز، جو قبیلے یا جو اپنا کہہ کے دنے غریب لوگ ہیں جو سڑکوں پہ جن کا گزر بسر ہوتا ہے ہم ان کے بارے میں نہیں سوچتے یہ کوئی میں لیکچر نہیں دے رہا نہیں میں کوئی عالم دین یا کوئی اتنا خود اچھا انسان ہوں لیکن کبھی کبھار انسان کو یہ سوچ بھی آ چاہتی ہے کہ جب ہماری جگہیں پکی ہیں تسلی بخش ہیں لیکن ان لوگوں کے ساتھ اس وقت کیا شہر ہوتا ہوگا جب روڈز پہ ہیتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو ان کے جو بڑے پلوٹس ہیں اور چھوٹی چھونٹی ٹینٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیں آپ بھی اپنے موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں بتائیں کہ موسم آپ کے علاقوں میں کیسا ہے کچھ دن پہلے پشاور میں سننے میں آیا تھا دوست بتا رہے تھے کہ سنتالی سینٹی گریٹ پشاور میں بھی ہے مطلب کہ پشاور میں بھی بہت زیادہ گرمی ہوئی تھی لیکن اس وقت کرنٹ اپ ڈیٹ کا معلوم نہیں ہے ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کے یہاں موسم کیسا ہے باقی پنجاب میں تو ماشاءاللہ بہت مسلسل موسم اچھا چل رہا ہے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھا کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں دوستو رائٹ سائٹ پہ جو ریڈ کلر کے الفابیٹ لکھے ہوتے ہیں سبسکرائب اس کو کلک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن چھتی ہوتی ہے گھنٹک کی طرح اس کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے آلی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور اچھے اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ ہماری ویڈیوز سے لطف اندوز ہوں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی آپ کو موسم کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا آپ کا دوست آپ کا بھائی لالا جان پتھان خیر پر میرہ سندھ پاکستان سے خدا حافظ دعاوں میں یاد